سمجھ نہ سکے اے زندگی تیرہ فلسفہ ایک طرف تو کہتی ہے کہ سبر کا فل میٹھا ہے دوسری طرف یہی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہوں کو چھکا کر رکھو کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو کسی کی غیبت کرنا کسی کمزور انسان کی آخری کوشش کہلاتی ہے اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتا اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلایا کرو کہ یہ نہ ہو وقت اپنوں کے بغیر ہی جینا سکھا جائے ہمیشہ اس رب سے ڈرتے رہو کہ جس کی یہ صفات ہے کہ تم کوئی بھی بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر تم بات دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں کبھی مت جاؤ پھر چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں ہی کیوں نہ دیا جائے اپنی زبان پہ ہمیشہ اخلاق ہی رکھا کرو کہ بہت سی مصیبتیں انسان پہ زبان کی ہی وجہ سے آتی ہیں کہتے ہیں کہ نیک عورت میں ہمیشہ یہ چھے نشانیاں لازمی پائی جاتی ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی خیر کے سامنے کبھی گھرنے نہیں دیتی اور ہمیشہ اچھی زندگی گزارتی ہے ایک یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے حاون کی مددگار ہوتی ہے اس سے کبھی غافل نہیں ہوتی دوسرا وہ اپنی اور اپنے شہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور کبھی عزت پہ کوئی داغ بھی نہیں لگنے دیتی تیسرا ہمیشہ اپنے شہر کی فرمان بردار ہوتی ہے اور کبھی دھوکہ دینے کا نہیں سوچتی چوتھی ہمیشہ اخلاق اور بات طریقے سے کرتی ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی ایسی بات اس میں ہوتی ہے پانچمہ ہمیشہ پانچوں نماز ادا کرتی ہے اور گھر میں بھی پردے کی فکر کرتی ہے کبھی کسی غیر مارد کی نگاہیں نہیں پڑھنے دیتی چھٹا سبر و شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتی اور نہ ہی کسی دوسرے کو کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے